تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ کیفیت اسی آیہ مبارکہ کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص میں ہو تو کفایت نہیں کرے گی اس لیے کہ صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ راستہ ہے میں جس کی طرف بلا رہا ہوں بلکہ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعْنِی جو میری پیروی کر رہے ہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی علا وجی البصیرت بلا رہے ہیں اس اعتبار سے بحمد اللہ میرے سامنے تو اپنا یہ فکر واضح ہے مجھے کوئی اشتباع نہیں ہوا ہے بلکہ اس درجے واضح رہا ہے کہ مختلف جب بھی حالات کا کچھ اکھیڑ پچھاڑ کا معاملہ ہوتا ہے کچھ رخ کسی ایک طرف کو نکل جا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ جہاں تک سوچ کا معاملہ ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی تزلزل میرے فکر کے اندر نہیں آیا اب حالات ہیں نامساعد ہیں اس سے طبیعت اثر لے مایوسی کی کیفیت ہو جائے عارضی طور پر وہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ فکری تزلزل کا الحمدللہ کہ مجھے کبھی سابقہ پیش نہیں آیا جب سے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں اور جیسا کہ میں نے آج دن میں بھی ارز کیا تھا اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے آغاز ہی اس وقت کیا ہے جبکہ وہ میری سوچ پختہ ہو چکی تھی لیکن اب یہ تربیتی پروگرام اس لیے تھا کہ ایک آدمی تو تنہا جو ہے چنہ ایک چنہ پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا اس کے لیے تو ضروری ہے ایک ٹیم کی ایک ساتھیوں کی موتن بے تعداد کی اور وہ جب تک کہ دائی نہیں بنیں گے جب تک کہ ان میں سے ہر ایک اس کے لیے قبر نہیں کس لے گا اس وقت تک گاڑی آگے نہیں چلے گی ورنہ تو ایک آدمی ہے اس کی تقریریں آپ پہنچاتے رہی ہیں لوگوں کو اس کی کتابیں آپ پڑھاتے رہی ہیں لوگوں کو لیکن اس سے کھاڑی آگے چلے گی نہیں ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا ایک شخصیت کے متقریم بڑھ جائیں گے لیکن اس سے تو در حقیقت ایک تحریک جو ہے خاص طور پر انقلابی تحریک اس کے تو پھر یوں سمجھئے کہ جو لانگ ٹرم نتائج ہیں وہ تو منفی ہوتے ہیں مذر ہوتے ہیں بجائے مفید ہونے کے تو در حقیقت کوشش جو تھی وہ یہی کہ یہ ومنی تبعانی کی ایک موطن بے تعداد جو ہے وہ فکر کے اعتبار سے بالکل یکسو ہو اس کے سامنے یہ باتیں کھل کر آ جائیں بات واضح ہو جائے ان شراح صدر ہو جائے اس کے ساتھ پھر وہ میرا ساتھ بھی دے اور خود اپنی اپنی جگہ پر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس دعوت کو لے کر کھڑا ہو اور دائی بنے اس کے زمن میں جو دوسری بات میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نادہ آپ حضرات کو ہوا ہوگا اس دوران میں کہ بحمد اللہ ہمارے پاس اب تحریروں اور لٹریچر کی بھی کمی نہیں ہوا صرف یہ ہے کہ اب تک ہماری اس تحریر تحریق میں چونکہ سارا معاملہ درس تدریس تقریر خطبہ کیسٹ اس کے ساتھ چلا ہے لہذا ادھر دھیان ہی نہیں ہوا اکثر ساتھی پڑھتے ہی نہیں نہ مطبوعات پڑھتے ہیں نہ یہ ماہانہ رسالے پڑھتے ہیں نہ وہ پرانی کتابیں پڑھتے ہیں نہ نئی تحریریں پڑھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بہت کمی کا اس وقت ہمارے لئے سبب بنی ہوئی ہے اور اس میں قدم رکے ہوئے ہیں ہماری تحریق کے بحثیت مجموعی لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تحریری مواد موجود نہ ہو تحریری مواد ہے وہ مدلل ہے یہ صحیح ہے کہ وہ اس طرح کی آسان زبان میں نہیں ہے جس طرح کی آسان زبان میں بعض دوسرے اہل قلم کو اللہ نے صلاحیت دی اور انہوں نے بہت سلیس زبان میں چیزوں کو لکھا اور عام کیا لیکن یہ کہ مواد موجود ہیں جو مدلل ہے کنمنسنگ ہے اگر اسے ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اترے گا لوگوں کے دلوں کو بھی وہ متاثر کرے گا تو ایک تاثر جو ہے جو اس کے ساتھ آپ کو لے کر اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ چھے کتابیں جن کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ پہلے آپ پڑھ کر آئیں ان کا تو ہم نے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے تحریک جماعت اسلامی صرف گندیم پھر یہ کہ استحقاب پاکستان اس مسئلہ سندھ سیاسی جو بھی تجزیہ اس کے اندر موجود ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں اور اس کے علاوہ من حج انقلاب نبی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایک جامعہ چیز موجود ہے اور وہ سریز زبان میں بھی ہے اس کے اندر وضاحت بھی ہے اور چھٹی کیا ہے اسلام اور پاکستان اچھا یہ کیونکہ یہ پہلے مطموعہ نہیں تھی اب تو خیر آگئی ہے تو اب یہ اسلام اور پاکستان ہے یہ پھر اب آ رہی ہے دعوتِ رجوعِ القرآن کا منظر اور پس منظر یہ دو کتابیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں پھر بیستِ نبوی کا مقصد جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہیں تو ہمارے پاس اب لٹریچر کا بھی اور تحریری جو مواد ہے دعوت کا اس کی کمی نہیں البتہ اب پہلی بات اسی لئے میں نے وہ آیات پڑھیں کہ پہلے تو اپنی عادت کو اب بدلیے اگر اس تحریر کو آگے چلانا ہے وہ اقراب اس میں ربکا نذی خلق خلق الانسان من علقہ پڑھنے کی عادت خود ڈالے یہ جو ہمارا مزاج بنا ہے اس میں شعوری طور پر کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے ہر ساتھی اپنے جگہ پر متعلق کی عادت ڈالے پڑھے سمجھے غور کرے مشکل نظر آئے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ذرا زیادہ اگر ذہن کو لگانا پڑتا ہے تو مشقت جھیلے پھر اب یہ چیزیں ہیں کم سے کم ان کتابوں کے زمن میں یہ کیسٹس موجود ہوں گے یہ ویڈیو کیسٹس موجود ہوں گے ان سے مدد لیں تو اب پڑھنے پڑھانے کی ایک مہم جو ہے ہمیں اس ان چیزوں کی بھی اپنی شروع کرنی ہوگی جہاں وہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا وہ ہمارا اس تحریک کا جو بیسس جو ہے وہ تو وہی ہے اساس وہی ہے اسی کو چلنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے اس فکر کا پڑھنا پڑھانا اور ان کتابوں کے اندر بھی وہی اس کے سمن میں اسی انداز کے اندر کہ ہر شخص پڑھے بھی اور پڑھائے بھی اور اس کو ایک مہم کی شکل جو ہے کچھ حرصے کے لیے دینی ہوگی تاکہ جو کمی رہ گئی ہے ہمارے خاص مزاج کی وجہ سے اس کمی کی ہم پہلے تلافی کر سکے پھر یہ گاڑی جو ہے وہ آگے چلے گی اور اس میں میں مجھے یاد آئے ہیں مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کہ وہ کہا کرتے تھے اب اس کو ذرا پکاؤ ایک آیت پڑھاتے تھے کہتے ہیں اب اس کو پکاؤ تو یہ پکانا جو ہے اب جو کچھ آپ نے ان چھے دنوں میں یہاں پڑھا ہے پہلے تو خود پکائیے اس کو یہ نہ سمجھ یہ کہ بس یہ ہم نے پڑھ لیا تو اب بس جو پڑھنا تھا وہ ہم نے لے لیا سیکھ لیا حاصل ہو گیا بات ختم ہو گئی بلکہ یہ ہے کہ یہ تو چونکہ بہت ہی ٹیمپو جو ہے بہت تیز رہا ہے لوزانہ چھے ساڑھے چھے سات گھلٹے کا معاملہ رہا ہے تو اس کو وقتی طور پر بات سمجھ میں آگئی لیکن اس کو ذہن میں ریٹین کرنا چیو کرنا حضم کرنا اس کے ابھی آپ کو خود اس پر کافی محنت مزید لگانی ہوگی تو پہلا مرحلہ تو ہوگا کہ اس مواد کو آپ خود پکائیں اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو آگے اب پھیلانے کا اور اس کو پڑھوانے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا اس کے لیے ایک عظم مصمم کر لیں کمر کس لیں اور اس کو ایک مہم کی شکل میں کچھ عرصے کے لیے تاکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے پچھلی کمی کی کسی درجہ میں تلافی ہو جائے اس کے ذمہ میں میں ایک بات ارز کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے ہر رفیق تنظیم کو اپنی جگہ پر اب مکتبہ تنظیم اسلامی یا جو بھی ہمارا ادارہ اشارتی ہے اس کا ایجنٹ بن جانا چاہیے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کتابیں آپ کے پاس ہوں ہر شخص ایک دم کچھ رقم انویسٹ کرے اور وہ کتابیں اپنے پاس رکھیں وہ کتابیں دیتا رہیں لوگوں کو دے بیچے جس کو پوری قیمت پر دے سکتا ہے جس کو آدھی قیمت پر دے سکتا ہے آدھی پر دے جس کو دے کر پھر واپس لے سکتا ہے اسے واپس لے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ مکتبے کا ایجنٹ ہے اپنی اندیویجول پوزیشن میں یہ میں اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حیثیت ہر ساتھی کو اختیار کرنی چاہیے اس کو بالکل مبالغہ کا اوپر محبول نہ کیجئے جماعت اسلامی کے اس ابتدائی دور میں پری پارٹیشن جو دور تھا اس میں ہر رکنے جماعت ایجنٹ ہوتا تھا ہر ایک جو ہے اس کے پاس پرچے آ رہے ہیں ترجمان کے اور وہ ان کو بیچ رہا ہے پھیلا رہا ہے پہنچا رہا ہے اور بہت سے حضرات ہوتے جو بوریوں کی بوریاں کتابوں کی بھر کر جو ہے وہ لاتے تھے اور پھر وہ اپنے اپنے علاقے میں پھیلاتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ جس کو آپ کنوینس کریں گے کتاب خریدنے پر آمدہ کریں گے وہ پڑھے گا اور آپ کی یہ محنت جو ہے وہ آپ کی اس دعوت کی توسی کا طریقہ بنے گا کسی کو آپ پوری قیبت پر بھی دیں گے کسی کو آپ کم پر دیں گے کسی کو نصف پر دیں گے لیکن جو بھی کچھ پیسہ بھی لگائے گا اس پر وہ یقیناً اسے پڑھے گا اس لیے کہ اس کا اپنا پیسہ اس پر لگ چکا ہوگا مفت پڑھنے کے لیے دینا یا ویسے ہی دینا اس سے میرے نظریک زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا کہ اس پر ان کا بھی کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ ہوا ہو تب وہ اس کو پڑھتے ہیں اس کی ایک اہمیت ان کے ذہن میں ہوتی ہے یہ بات جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص ہر رفیق تنظیم بالخصوص جو منتظم رفقہ ہیں پھر ان میں سے بھی اخصو الخصوص کا معاملہ ہو جائے گا جو نقیب ہیں عمراء ہیں ذمہ دار حضرات ہیں کہ وہ اس طریقے سے اب اپنا عمل شروع کرے کہ گویا کہ وہ بکتبے کا ایجنٹ ہے اس کی دو وجوہات ہیں جس کے تحت میں آپ حضرات سے یہ بات آج خاص طور پر کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے یہ معاملہ نہیں دو بھئی کچھ ضرورت نہیں اس تاثروں کے دینے کی بس میری طرف رکھو اس کو توجہ سب کی ہٹتی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کل جو سیاسی حالات ملک کے ہیں اور جو فضاء ہیں اس کی وجہ سے جو انجمن کو تعامل حاصل ہوتا تھا اس میں کمی آئی ہے میں تو اس سے بھی زیادہ تلخ حالات کے لیے زیناً بہت پہلے سے تیار ہوں اتنے حالات تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی نہیں ہوئے کچھ نہ کچھ بہتری کی شکل بھی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ بہتر کر دے جیسے کہ صدر صاحب کا بیان بھی آ جایا ہے بڑا ہی چری آواز مکہ اور مدینے میرے تو دل سے وہ آواز نکلی انہوں نے کہا کہ معاملات صدر رہے ہیں مفاہمت ہو رہی ہیں معاملات بہتر ہو جائیں گے گھبرائیں نہیں تو اللہ کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ کہ بارال میں تو اس سے بہت زیادہ تلخ صورتحال کے لیے ذیناً تیار تھا وہ آپ کے علم میں ہیں لیکن یہ کہ بارال اس وقت کی جو فضاء ہے اس میں جو انجمن کے جو حلقے تھے جن سے کہ تعاون حاصل ہوتا تھا اس کے میں یقیناً کمی آئی یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کالج وغیرہ کی تعمیر کا کام بھی جو ہے اس کا ہاسٹل کا اس کو روک دیا ہے درمیان میں اب جتنا بھی کام اس وقت ہو رہا ہے وہ چلتا رہے باقی یہ کہ کوئی بڑے منصوبے جو ہیں وہ ہم اب شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں اس کا اثر مکتبے پر بھی پڑھ رہا ہے مکتبہ انجمن جو ہے وہ اس وقت کافی ایک فنانشل کرائسس میں ہے ایک تو ہماری کافی رقم جو ہے وہ بلوک ہو گئی ہے کہ یہ ویڈیوز وغیرہ جو تیار ہو رہے ہیں اب ان کے ماسٹرز ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں رکھے گئے وہ ایک ایک ویڈیو جو ہے ڈھائی سو تین سو روپے کا ہے تو رقم بلوک ہو رہی ہے دس ویڈیو تو اس پروگرام کے تیار ہو رہے ہیں ابھی اب اسی طریقے سے ہمارے کچھ کتابیں اب ہم نے شائع کرنی شروع کی ہیں جو آلہ ایڈیشن ہیں اس لیے کہ جو آلہ شو رومز ہیں کتابوں کے وہ یہ چھوٹے ہلکے کتابیں نہیں رکھتے ہیں اور وہ طبقہ جو ہے ایک ہمارے ہاں ایسا ہے جو انہی شو رومز میں جا کے کتابیں خریدتا ہے وہ آگے ستالوں وغیرہ پہ اندر ادھر سے وہ لیتا بھی نہیں تو اس کے لیے ہمیں قیمتیں زیادہ رکھنی پڑی ہیں اور زیادہ خرچ کرنا پڑا ہے تو اس سے بھی ہماری رقم بہت بلوک ہوئی ہے اس وقت کافی ہمیں اس میں دقت ہے اس پہلو سے تنظیم کے لوگوں کو اب اس کے اندر ہمت کرنی چاہیے اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارا ہر ساتھی یہاں روانہ ہونے سے پہلے جو بھی اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق کچھ کتابیں مکتبے سے خرید کر کر لے کر جائے اور وہ یوں سمجھ لے کہ میں ایک مستقل ایجنٹ ہوں کہ یہاں سے مجھے کتابیں جو بھی اس کے اندر وہ رقم لگا سکتا ہے لگائے اور وہ ایک سرکل کے اندر وہ چلتی رہے اور اس کے بعد وہ کتابیں منگوائیں اور لوگوں تک پہنچا یہ گویا کہ ایک دو طرف عمل ہو جائے گا ایک تو یہ کہ ہماری دعوت ان کے دریئے سے پہلے گی پہنچے گی اور وہ بات جو ہے مدلل طریقے پر تحریری شکل میں اور پرنٹڈ ورڈ کی صورت میں سامنے آئے گی اور دوسرے یہ کہ اس سے ہمارا جو مکتبے کا سرکولیشن ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ بھی تیزی پر ہوگا اور اس کو بھی سہولت حاصل ہوگی مزید اس میں ایک نکتہ میں اور ایڈ کر رہا ہوں کہ آج صبح خاص طور پر سورہ حدیث کا جب ہم ترجمہ صرف ہو سکتا تھا اتنے وقت میں اور درس کا تو امکان نہیں تھا تو نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ سب سے زیادہ زور نفضے انفاق پر آیا ہے اول تو پہلے ہی آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُوا مُسْتَخْلَفِينَ فِي اس صورت میں جہاد کی بجائب لفظ انفاق آیا ہے آگے چل کر بات واضح ہو گئی کہ انفاق مال کا بھی انفاق جان کا بھی اس لیے کہ قتال کا لفظ بھی آگیا لیکن لفظ بنیادی طور پر انفاق آیا ہے اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں سختی آگئی ہے کوئی جمود آگیا ہے کوئی کام کے لیے اب طبیعت اس طرح آبادہ نہیں ہو رہی ہے طبیعت کے اندر کچھ پشبردگی ہے تو وہ جو فرمایا اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُرْحِيَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے تو تمہارے قلوب کی زمین کے اندر بھی دوبارہ ایک حیات تازہ پیدا کر دے گا مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ بردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تمہارے دلوں کے اندر بھی اثر نو حرارت ایمانی اور جذبہ انفاق اور جذبہ جہاد پیدا کر دے گا لیکن اس کے لیے ایک کام خود بھی کرنا ہوا اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرُنْ كَرِيمٍ یہ کام ہے جو دل کے اندر کے اس زنگ کو یا اس سختی کو دھونے والا ہے ختم کرنے والا ہے تو اس کا ایک فوری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر رفیق کو یہ شکل اس وقت اختیار کرنی چاہیے صدقہ تو ہوتا ہے غرباء فقراء ان کا معاملہ ان کے لیے صدقہ خیرات لیکن یہ کہ یہ جو قرض حسنہ ہے یہ اللہ کو قرض دے گا یہ اللہ کے دین کے لیے جو خرچ کیا جائے تو اس میں ہر رفیق اپنی اقلی حیثیت کے مطابق اور اس کو آپ لوگ معین کریں اس حوالے سے کہ اگر اچانک کوئی آپ کے اوپر کوئی خرچہ آ جائے تو کہیں سے قرض بھی آتنی لیتا ہے اگرچہ اپنی حیثیت کے مطابق لیتا ہے دیکھتا ہے کہ میں چار چھ مہینے میں یہ رقم اتار لوگا لے لیتا ہے اسی طریقے سے اس طرح کے معاملے کرنے کے اندر ہمیں اس طرح پر بھی سوچنا چاہیے کوئی اچانک بیماری بھی آ سکتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئبت آ سکتی ہے اس کے لیے آدمی قرض تک لیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تربیت کی ہمارے پروگرام کے بعد جو ہمارے سامنے لیٹریچر کی اہمیت آئی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک ذہنی ربط قائم ہوا ہے اس کے فوراں ساتھ یہ بات اگر ہو جائے اور اس وقت اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ہر رفیق کچھ نہ کچھ انفاق کرے وہ کتابیں لے ظاہر بات ہے وہ جو بھی ہے 33% ہے یا کوئی جو ان کا بھی نظام ہے وہ عبدالعزاق صاحب موجود ہے وہ بتائیں گے لیکن یہ کہ کوشش کیجئے کہ ہر شخص اس کے اندر کچھ نہ کچھ انفاق کرے لگائے اور پھر اس کو مسلسل سرکولیشن کے اندر رکھیں یہ اس کی ایک طرح کی دعوتی سرگرمی بھی ہو جائے گی اور یہاں پر بھی ہمیں جو اس وقت ایک دقت محسوس ہو رہی ہے اس کے ازالے میں اس سے مدد ملے گی اور اکثر حضرات کوشش کریں کہ اس میں کوئی بلک اچھا جو ہے شروع حصے ڈالیں تاکہ پھر وہ سرکولیشن کے اندر بھی ایک بڑی جو بات ہے اس صورت کے اندر چل سکے ان میں سے بالخصوص یہ جو اب جنوری اور فروری کا حکمتِ قرآن آیا ہے اس کو آپ حضرات کیونکہ یہ ہماری دعوت آپ نے دیکھا کہ دو بلکل پیرلل چیزیں ہیں یہ لہٰذا اس کو اور اس کو اب ہمیں کتابی شکل میں شائع کرنا ہے اچھی صورت میں بہرحال اس کو بھی پرچے کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے میساق دسمبر نواسی اور جنوری نوے کا یہ میری خواہش یہ ہے کہ اب آپ جو بھی طبیعت کے اندر خامخواہ کے جھجک پیدا ہو گئی ہے اس کو نکالیے اور پورے جذبہ خلوص کے ساتھ جذبہ نسخ کے ساتھ لوگوں کی نصیت اور خیرخواہی کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ ان کو پہنچائیے اب جماعت کے حلقوں کے اندر تاکہ ان کی آنکھیں کھلے کے اصل بات کیا جائے انہیں نہ ملوں کیا کچھ سکھا پڑھا رکھا ہے کہ کیا ہوا تھا کیوں چھوڑ گئے ڈر کے بھاگ گئے ہمتیں جواب دے گئیں یا کسی وجہ سے اور یہ لوگ جماعت کو چھوڑ گئے تھے حقائق سامنے آنے چاہیے کہ مسئلہ یہ تھا اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ دس آدمیوں تک پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے دو تین میں جیسے کہ بعض رفقہ نے کہا ہے کوئی منفی کیفیت پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ دو تین کے اندر اس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں حقائق ان کے سامنے آ جائیں آخر انسان ہے اور وہ اس سے لا علم ہیں نہ ہم نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو اس کے بعد جماعت نے تو اپنی رودادیں شائع کرنا بند کر دیا کہ یہ ساری چیزیں آنا جائیں اب وہ مورنہ اسلاحی کی وہاں کی تقریریں اور وہ سارے جو معاملات تھے انہوں نے سلسلہ رودادی بند کر دیا وہ اس درجے اس پورے مواد سے خائف تھے میرا قلم اس وقت تو روک دیا ہمارے کچھ مذرگوں نے جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا آج سے بائیس سال قبل سن چھے سٹھ سٹھ میں اور اس کے بعد بھی وہ ہمارا جو ایک دہن کے اوپر بیٹھا ہوا کہ بس وہ جماعت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تو یہ چیزیں جو ہیں ذرا اپنے اوپر سے اتاریے اور سمجھ یہ بات کو پہلے اور پھر یہ ہے کہ اس کو ان کی خیر خواہی کا جذبہ سمجھتے ہوئے اور اپنے اعتماد کے ساتھ یہ چیزیں ان تک پہنچائیں تیسری چیز جو میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جو کتاب چاہ ہمارا چھپا ہوا ہے تنظیم قافلہ تنظیم منزل با منزل اس کو میں نے درمیان میں بھی کہا تھا اب پھر لوٹ کر آ رہا ہوں کہ ہر نقیب اس کو سمجھ لے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے یہ اپنے اسرے کے ہر رفیق تک لازم ان پہنچانی اور اسے کہنا ہے پھر اس کو ایسائن کرنا ہے کہ پڑھے اس کو تاکہ تنظیم کا یہ پورا پس منظر جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے وہ کبھی ہم نے شرائط شمولیت کے نام سے جو چیز رکھی تھی وہ بہت ہی ایڈوکیٹیو چیز ہے عقائد کیا ہیں کیا چیزیں ماننا لازم ہیں لا الہ الا اللہ کا کیا لازمی نتیجہ ہے محمد الرسول اللہ پر یقین لکھنے کے کیا لوازم ہیں کیا نتائج ہیں تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اس کے لئے میں خاص طور پر آپ مکتبے والے لوٹ کر لیں کہ وہ 50% پر یہ کتاب چاہے دیا جائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے رفقہ لے جائیں اور اس کو اپنے ہر رفیق تک پہنچائیں اس کے ساتھ ہی انفرادی دعوت کی سطح پر ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے متوجہ ہوا ہمارے ایک رفیق نے توجہ دلائی کہ ایک فیصلہ ہوا تھا شورا کا اور اس پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو سکا تنظیم پاکستان میں حالانکہ وہ شورا کا فیصلہ تھا جو پہنچایا بھی گیا ہے اور بدقسمت یہ ہے کہ لاہور میں بھی ہم عمل نہیں کر سکیں وہ ایک پروگرام جو دیا گیا تھا اس کو اب ہم نے لاہور کا ابھی اجتماع ہوا تھا ماہانہ اس میں تو ہم نے تیہ کیا ہے کہ اگلے دو مہینے اس پر خصوصی توجہ کرنی ہو کیوں نہیں سکا لاہور میں یا دوسری جگہوں پر بھی اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ ہمارے ایسے پروگرام بنے کچھ مظاہروں کے اور چونکہ پہلی مرتبہ کر رہے تھے تو اس پر محنتیں بہت لگیں تیاری بہت ہوئی اس پر سوچنا بہت پڑا اس کے لیے احتمام بہت کرنے پڑے تو ان کے لیے پیم اپے یہاں پھر پنڈی میں ایک دور جگہوں پر تو وہ دوسرا پروگرام جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے ذہن کے تو دوسری چیز جو ہے وہ پسمندر میں چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں پائی اس کا بھی اس تربیتگاہ سے آپ میں سے ہر شخص ایک عظم مصمم کر کے اٹھے کہ وہ کام ان دو مہینوں میں اسے ضرور کرنا وہ کام کیا ہے وہ کام ہے تائیون کے ساتھ شورا کی کارروائی میں وہ بات آئی تھی کہ ہر نقیب ہر امیر اور پھر ہر رفیق یہ تدریجن چلے گا کہ پہلے ہر امیر یہ کام کرے اور وہ اپنے جو نقیب ہیں ان کو ساتھ رکھے دیمنسٹریشن ان کی ہو جائے تاکہ پھر وہ اس کو اسی نہج پر ہر نقیب جو ہے کر سکے پھر ہر نقیب جب وہ اس کو کر رہا ہوگا تو اپنے ساتھ اپنے تمام اسرے کے ساتھیوں کو رکھے تاکہ ان کے سامنے دیمنسٹریشن آ جائے اور وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو جمع کریں دعوتِ تام پر انہیں بلائیں اور وہاں پھر کھڑے ہو کر خود ٹوٹی پھوٹی زبان ہے جو بھی کچھ ہے کھڑے ہو کر لکھ کر وہ زبانی وہ تنظیم کی دعوت پیش کریں ظاہر بات ہے اس میں پسمنظر ہوگا یہ رشتہ دار ہیں کوئی کسی وجہ سے ناراض ہے کوئی کسی وجہ سے کوئی پھپتی چست کرتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن نہیں ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی جبا کیجئے اور یہ در حقیقت اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ ایک سنتِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ایک مرتبہ تو ہمیں یہ کڑوی گولی جو ہے وہ اتارنی ہے حلف سے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر ایک مرتبہ تو عمل ہونا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حکم آیا تھا انظر عشیرتک الاقربین خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا انہوں نے احتمام کیا دعوت اتام کا اور تمام بنو حاشم کو جمع کر لیا اب حضور کھڑے ہوئے دعوت دینے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو وہ لوگوں نے شور مچا دیا چلے گئے سنے ہی نہیں گویا کہ پہلی ایٹمٹ حضور کی ناکام ہوئی دنیا بھی یہ اعتبار سے نتیجہ کوئی نہیں نکلا اس کے بعد کچھ دن کا پھر بیچ دے کر حضور نے پھر اس کا اعتمام کیا اب ظاہر بات ہے کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا تھا لوگوں نے تو کوئی شرم آگی آخر آدمی کو شرم آئی جاتی ہے تو لوگ بیٹھے رہے ہیں حضور نے پھر جب دعوت اپنی پیش کی تو لوگوں کو جیسے سانپ سونگ جاتا کوئی کچھ بولا نہیں سوائے حضرت علی کے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں آشوب چشم کا معلومتہ ٹرکومہ جو ہے ککرے کا برس غالبا حضرت علی کو تھا بچپن سے ہی تو اس وقت بھی وہ آنکھیں دکھ رہی تھیں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا تو پورا بجمعہ جو ہے کھل کھلا کر ہس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہے ان کے ساتھ ہی گویا کہ اب اس ایک سبق سے ایک واقع سے کتنے سبق ہمیں ملے پہلا تو یہ کہ یہ کرنے کا کام ہے حضور کی سنت ہے کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ تیار رہنا چاہیے ان ناکامیوں کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوٹنگ ہو شور مچے اور کوئی بات ہی نہ سنے آپ کھانا بھی کھانے اور بات بھی نہ سنے اس کے لیے بھی زنان تیار میں جب حضور کے ساتھ یہ ہوا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو پھر یہ کہ پھر اس کی اٹیمٹ کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بات نہ مانے اس لیے کہ حضرت علی بھی وہ تو پہلے سے حضور کے اپنے تھے اور پہلے سے ایمان لا چکے تھے وہ کوئی اس کوشش کے نتیجے میں کوئی نہیں ملا آدمی آپ کو لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کس کے دل میں بات جا کر بیج کے طور پر پڑ گئی ہو اور کس وقت وہ پھر وہ بیج پھوٹا ہو اور اس کے نتائج نکلے ہو یہ آپ نہیں جانتے ہیں اس لیے کہ کلمہ تیبہ کی مثال جو فرمائی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ پھر اس کلمہ تیبہ سے درخت نکلتا ہے اور پھر وہ باغ و بہار ہوتا ہے اور اس کی جڑ جمی ہوتی ہے اور جو شاکھیں ہیں آسمان سے باتیں کرتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا انکیوبیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے اور مختلف چیزیں وہ میڈیکل اسطلاحات بھی ہیں تو اس سے نہیں ہونا چاہیے بددل کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا فوری طور پر لوگ آئے نہیں تنظیم میں شامل نہیں ہوئے لیکن نہیں آپ کو اب اس کے لیے ذرا نفسیاتی طور پر بھی کمر کسنی ہوگی اس لیے کہ قریبی لوگوں ہی کے سامنے بات کرنی مشکل ہوتی ہے دور جا کر تو بات کرنی بڑی آسان ہے آپ کی کمزوریوں سے وہ واقف آپ کی کوتاہیوں پر وہ متنبع انہیں معلوم ہیں انہیں تنبع حاصل ہیں وہیں تو کھڑے ہو کر بات کرنی مشکل ہے دور جا کر تو ظاہر بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے لیکن یہ کہ جو قریب کے لوگ ہیں ان میں آپ کھڑے ہوں اپنی جو بھی غلطیاں ہیں ان کو بھی آپ تسلیم کرنے کے لیے آبادہ رہیں لیکن یہ ہے کہ اس کام کو اب ایک مہم کی صورت میں ان دو تین مہینوں میں جو ابھی ہمارے پاس ہیں سالہ ناستماع سے پہلے دھائی مہینے تو ہیں بہرحال ان کے اندر اس کو درجہ بدرجہ تکمیل پا جانا چاہیے کہ ایک امیر جو ہے مقامی پہلے وہ کرے اور اپنے جو نقبہ ہیں انہیں ساتھ رکھے اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو اصل میں خطاب تو ان سے لیکن انہیں بھی رکھے ساتھ تاکہ وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ کہ ہر نقید اسی طرح کرے اپنے اسرے کے رفقہ کو ساتھ لے کہ پھر ہر رفیق جو ہے اس کی کوشش کرے اور اس کام کو جو ہے اس دو ڈھائی مہینے میں تکمیل پہنچا کر اور اس کی خصوصی ریپورٹ مرتب کی جائے کہ کیا ہوا اس پر اس کی کیا کارگزاری نہیں ہے کیا اس کا آؤٹکم ہوا آؤٹکم سے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنا یہ کہ اس پر عمل درامر جو ہے وہ ہو اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق حاصل ہو جائے آخر میں میں آپ حضرات سے استدعہ کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ میرے لئے خصوصی دعا کریں پہلی دعا تو جس کی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ سے استدعہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریر کے کچھ کام بہت ہی جیسے کہ میں نے کہا تھا میرے قلم پر بہت سے قرض ہیں اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے اور اس کے لئے وہ قلم کی گراہ کھلے تو وہ بات چلے کئی چیزیں ہیں جو مجھے اب فوری طور پر کرنی ہے اگرچہ اس مہینے میں بھی اور کچھ پچھلے مہینے میں بھی میں نے کام کیا ہے یہ مقدمہ بھی لکھا ہے جو دعوت رجوع القرآن کا دیباچہ بنا ہے پھر میں نے یہ تذکرہ تفسرہ لکھا ہے پھر یہ جو دو پرچے آئے ہیں آپ نے تو خیر ان کو دیکھ لیا بس اور یہ کہ ان کے لئے چند روپے نکالتے میں بھی کافی کراہت محسوس کی ہے اور طبیعت پر مہت موجھ محسوس کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کو اس وقت اور کتنی مشقت اور بھاگ دور جو ہے جو ابارے اس اکیڈیمک ونگ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں کرنی پڑی بہت محنت کے بعد یہ ہو سکا ہے کام کہ یہ پرچے دونوں جو ہیں آگئے اور ہم ان کا بطالہ اس وقت یہاں پر کر سکے تو اس پر بڑی محنت لگتی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا لیکن یہ کہ اللہ کرے اور آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اسے توفیر دے کہ آئندہ یہ دو ماہ میں مجھے بہت سا کام کرنا ہے جن میں سے مثلا ایک تو یہی کتاب دعوت رجل القرآن اسے کتابی شکل میں لانا ہے مکمل کر کے ابھی مکمل نہیں ہے ابھی اس کا دوسرا اس کا جو آخری حصہ ہے اس کی مرتب کرنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب مکمل تیار ہو جائے جو ہماری یہ جو دعوت کا حصہ ہے دعوت قرآنی اور رجوع القرآن اور یہ انجمن اور قرآن کالیج اور اکیڈمی اس کا یہ مکمل ایک جو سمجھئے کہ ایک کتاب کے اندر وہ پوری بات اپنے پس منظر کے ساتھ صغرہ قبرہ کے ساتھ اپنے فلسفے کے ساتھ اور پھرکن مراحل سے ہو کر یہ بات گدری ہے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہماری اب تک کی کارگزائی سب آ جائے اس لیے کہ اس سال کے جو محاضرات قرآنی کا پروگرام ہے میرا اللہ تعالیٰ پورا کرائے وہ یہ ہے کہ وہ اسی موضوع پر ہوں گے اور ہم مختلف جو ہیں اس ملک کے جو بھی ہم سے بھی کچھ حسن در لکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں اصحاب دانش علماء ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ انہی موضوعات پر مقالے لکھیں یہی کہ قرآن مجید اصل میں کیا اس کی اہمیت تھی رفتہ رفتہ وہ تدریجاً پس منظر میں گیا تو کیوں گیا پھر کس طریقے سے اس کی طرف رجوع ہوا ہے کہاں ہم کھڑے ہیں مقاتب فکر کون کون سے ہیں یہ جو بھی موضوعات ہیں ان کے اوپر وہ مقالات لکھیں تو اللہ کرے کہ یہ میری خواہش پوری ہو جائے تو ایک تو اس پر بھی ابھی مجھے کافی محنت کرنی ہے دوسرے میں نے وعدہ کیا ہے کہ نقض غزل کی تکمیل کرنی ہے اور یہ بھی کام اپنی جگہ پر یہ کافی محنت طلب ہے اس لیے کہ کی ہے کچھ غنوانات لگائے ہیں باقی مواد تو سارا وہی تھا لیکن اب جو ہے اس میں تھوڑا مواد ہمارے پاس اس وقت کا لکھا ہوا ہے ماچی گوٹ کے بارے میں باقی جو ہے کچھ حافظے سے کچھ ادھر ادھر کی معلومات سے مجھے اسے مرتب کرنا ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس پرچے میں جو نیکسٹ آئے گا اس میں اس کی تکمیل ہو جائے اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دسمبر جنوری فروری کے پرچوں کو خاص طور پر آپ جماعت اسلامی کے حلقوں تک تو لازم پہنچائیں جو بھی ان میں فہیم لوگ ہیں سمجھدار ہیں سنجیدہ ہیں ان کے سامنے پہنچائیں ان تک تاکہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بات ہو جائے باقی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یا وہ ان کی اپنی جو بھی ذہنی کیفیت ہے اس میں عمل دخل ہوگا اور آخری اور اہم ترین کام وہ یہ ہے کہ اس تنظیم کا ہم نے لایہ عمل یا نظام العمل پہلے جب ابھی بیعت کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب تو کچھ بنایا ہوا بھی تھا اس کے بعد کے فیصلے سکیٹرڈ ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر شوراوں کی رودانوں میں ہیں ابھی اس کا ایک مکمل جو ہے لایہ عمل ایک کتاب کی شکل میں یہ نہیں ہو سکا اور یہ بھی میرے ذمہ قرض ہے اور یہ مجھے ادا کرنا ہے میں نے ارادہ کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اپنے اس ارادے کو پورا کر سکوں اس لیے بھی کہ مجھے ہمارے جو ساتھی ہیں کراچی کے زین العابدین صاحب وہ جب جا رہے تھے کل ہی تو گئے غالباً تو پرسو گئے تھے تو اس میں جو گفتگو ہوئی تھی ان سے رخصت ہی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کچھ گفتگو وغیرہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوارینہ ہری جیسے کہ اب دنیا سے جلدی رخصت کا کوئی خیال ہے آپ کا بارحال میں نے تو اپنا وہ احساس جو ہے اس میں مقدمے میں بھی جو یہ دعوت نجول القرآن کا ہے تو میں نے اپنا احساس دیا ہے کہ میں اب کچھ اس طرح کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ اب عمر کی اس ٹیج میں آ چکا ہوں کہ اب بارحال اس کے بعد وہ صبح دوام زندگی کا انتظار ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام العمل ہے یہ بھی اب مرتب ہو جائے جو بھی اس میں امپروومنٹ ہونا تھا جو بھی اس کے اندر تدریجی ارتقاء ہونا تھا کہ بیعت کے نظام کو تو ہم نے اختیار کر لیا تھا لیکن یہ کہ اس کے مختلف تقاضوں کو سمجھنے ان کو مختلف ایک نظم کی شکل دینے میں ہمیں کافی وقت لگا ہے لیکن یہ کہ اب الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے اپنے تمام پہلووں کے اعتبار سے لیکن انہیں جمع کر کے اور انہیں مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں لانا یہ ابھی ضرورت ہے اور اس کے لئے مجھے کافی محنت کرنی پڑے گی اب انہی چیزوں کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ ان جنوری فروری مارچ کے مہینوں میں بھی میری بہت کم لاہور سے باہر جانے والی بات ہو گی کراچی میں چونکہ وہ اب وہاں پر بھی ہمیں ایک وہ قطع زمین ملا ہے اور اس کے لئے انجمن کو درہ بوسٹ اپ کرنا ہے وہاں کراچی تو مجھے جانا ہے جنوری کے آخر میں اور اس کے ساتھ کوئی تنظیم کا بھی پروگرام جو بھی رکھنا چاہے بہتر سے بہتر جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ کر لیں باقی یہ کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں یہی لاہور میں رہ کر میں یہ کام کروں اور آپ حضرات سے میں یہ استدعا کر رہا ہوں کہ میرے لئے دعا کریں صحت کے لئے بھی اور یہ کے قلم پر سے جو گرا ہے وہ کھل جائے اور میں یہ چند کام جو کہ فوری ہیں اور ضروری ہیں باقی تو کچھ اور ہے میرے وہ حقیقت انسان نامی مضمون میرا نامکمل ہے مرتبہ صدیقیت والا مضمون نامکمل ہے ایک میں نے لکھنا شروع کیا تھا مولانا مودودی اور میں ایک ذاتی سطح پر جو بھی میرے مختلف مراحل رہے ان کے ساتھ وہ دو قسطیں آئی تھی رک گیا تھا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تھا میرے کوئی ذاتی اور نجی قوائف وہ بھی دو قسطوں کے بعد معاملہ رک گیا چونکہ قلم میرا کوئی اسی طرح ہے بس اٹھتا ہے تو چلتا ہے لیکن اس کے بعد پھر رک جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر خاصہ ہی پکا جو ہے وہ فل سٹاپ لگتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ خصوصی دعا کریں کہ میں یہ کام کرلوں تاکہ پھر میں ذہن فارغ ہوں اور مجھے یہ اتمنان ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسی ٹیم اب اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو چکی ہے یہ بھی اتمنان والی بات ہے چونکہ وہاں تو میں نے جو دعوت رجوع القرام کا مقدمہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ تنظیم کا زیادہ ذکر نہیں کیا تنظیم کے اعتبار سے بھی میں مطمئن ہوں کہ الحمدللہ یہ فکر یہ سوچ منحج عمل کے اعتبار سے بھی منحج انقلاب کے اعتبار سے بھی بیعت کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی تنظیم کے اس فلتفے کے اعتبار سے بھی بحمدللہ اب ساتھیوں کی ایک ایسی ٹیم موجود ہے جو اس کو سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ اس گاڑی کو آگے لے کر چلیں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے ایمان پر ہماری موت واقع ہو اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی کتاب کی کتاب حکیم اور اپنے دین مطین کی توفیق دیتا رہے خدمت کی اور اس کے لئے تن مندھن لگانے کی اقول قولی ہاظا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ دین کا اساسی مفرکل وہی ہے جس میں لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے یعنی بدلہ یا جزا و سزا یعنی مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک یا جزا و سزا کے دن کا مالک اس لیے کہ بدلہ لا محالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوتا اور بدلی کا سزا کی صورت میں تو بدلہ یا جزا و سزا ایک ہی معنی ہے چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی متابر صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ اور مفرد صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے صورت المعون کی آیت نبریں اب یہاں دین جو ہے یہ مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کی شکل میں یہ مفرد ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر اور صورت تین کی آیت نمبر ساتھ میں فما یکذبو کبادو بددین تو کیا چیز ہے جو تمہیں امادہ کرتی ہے اس کے باوجود یا اس کے بعد جزا و سزا کو جھٹلانے پر اور صورت الانفطار کی آیت نمبر نو قَلَّا بَلْ تُقَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ تو یہ دین وہاں پر مفرد شکل میں آیا ہے اور صورت الفاتحہ کے علاوہ بارہ مقامات پر لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ پیامت کے معنی میں آیا ہے جو بدلے یعنی جزا و صدا کے فیصلے کا دن ہے یوم الدین جزا و صدا کے فیصلے کا دن بارہ مرتبہ آیا یہاں چاہے تو عرمی کی قہاوت کما تدینو تو دانو جیسا کروگے ویسا بھروگے کما تدینو تو دانو جیسا کروگے ویسا بھروگے اور حماسہ کے مشہور مصرے کہ الفاظ دِنَّا هُم کما دانو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ ہی ہم نے ان کے ساتھ کر لیا ہمیں بدلہ دے دیا ان کو جیسا کہ انہوں نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا کے علاوہ اس حقیقت کو بھی ذہن میں مستحضر کر لیں کہ عربی زبان میں قرض کو دین کہا جاتا ہے اس لیے کہ حدیعہ یا حبہ کے برقس اس کا بھی لوٹ آیا جانا مطلوب ہے کسی کو آپ نے حدیعہ دیا ہے تو واپسی کا تو سوال نہیں حبہ کر دیا ہے تب بھی واپسی کا سوال نہیں تو دین وہ شئے ہے جو دے کر واپس لینی ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی جیسے کہ عامال کا بدلہ واپس ملتا ہے آدمی کو نیکی کی تو جزا ملے گی بدی کی صدا ملے گی تو اس لیے دین کا لفظ جو ہے وہ قرض کے لیے ہے جیسے کسی عمل کا بدلہ اس کے فائل کے جانب لوٹتا ہے اس لغوی اساس سے اٹھا کر قرآن حکیم نے جب لفظ دین کو اپنی مخصوص اسطلاح کی صورت دی تو اس میں اولاً اطاعت اور تابداری کا مفہوم پیدا ہوا اس لیے کہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ذابطے اور اس کی اطاعت یا مخالفت کے تصور بدلہ کسی اس کا اگر کوئی قائدہ نہیں کوئی ذابطہ نہیں کوئی قانون نہیں تو پھر بدلہ کائے گا کوئی قانون ہوگا کوئی ذابطہ ہوگا اس کی اطاعت کی جائے اس کو مانا جائے تو بدلہ ہے خطابات ہیں جاگیرے ہیں اعزاز ہیں اکرام ہیں مخالفت کی جائے توڑا جائے تو سزائیں ہیں جیلے ہیں پھانسیے ہیں اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کے معنی اختیار کر لیے جس کی اضافت حقیقی تو اس طاعت کی جانب ہوتی ہے جسے متعہ مطلق مان کر اس کی رضا و منشاہ کے مطابق زندگی کا تفصیلی ڈھانچا اور ذابطہ تیار کیا جائے البتہ اس کی مجازی اضافت و نسبت ان لوگوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے جو اس نظام اطاعت کو قبول اور اختیار کر لیے یہ ذرا سقیل آگئی ہے بحث نظام اطاعت اب اس کا جو اصل ہوگی اضافت جیسے دین اللہ اللہ کا دین کیا معنی کہ اللہ کو متعہ مطلق مان کر پوری زندگی کا نظام اس کے نیچے آ جائے تو یہ دین اللہ ہے دین الملک بادشاہ کا نظام یعنی بادشاہ کی وہ ایبسولیوٹ آتھارٹی اور مونارکی کو تسلیم کر کے سوفرنٹی کو اب پورا نظام جو ہے وہ اس کے تحت چلے گا یہی لفظ آیا قرآن مجید میں حضرت یوسف اپنے بھائی بن یامین کو روکنا چاہتے تھے لیکن ظاہر بات ہے وہ وہاں حاکم مطلق نہیں تھے بادشاہ نہیں تھے بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا اور پھر اس کی تعبیر بتا کر یہ جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے منصف پر فائز ہوئے ہیں تو بادشاہ کا نظام تھا اس میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے لہذا اللہ نے وہ خاص شکل پیدا کر دی اسی دین الملک کی تعبیر ہے فرعون کے اس قول میں جو سورہ زبر میں آیا ہے سورہ مومن میں یا کسی اور جگہ ہے میں بھول رہا ہوں کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جہاں پر کے پادشاہی مطلق ہے ایبسولیوٹ منار کی وہ ہے دین الملک جہاں اللہ کو اس مقام پر بٹھایا ہے مانا ہے تسلیم کیا ہے اور پوری زندگی اس کے نیچے آگئی ہے وہ دین اللہ ہے تو اصلاً تو اس کا ہے لیکن اب ایک دین میں اختیار کرتا ہوں تو وہ دینی ہو جائے گا میں نے اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا تو گویا کہ میں دین اللہ میں داخل ہو گیا لیکن چونکہ میں نے چوائس کیا ہے تو یہ دینی ہے اب نمبر دو اس دین کے لانے والے چونکہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین محمد بھی کہلاتا ہے لیکن یہ جو اضافتیں ہوں گی یہ در حقیقت مجازی ہے حقیقی نہیں ہے حقیقی اضافت دین اللہ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ دین الملک دین الجمہور جمہوریت جو ہے وہ دین الجمہور ہے کہ اس میں اختیار مطلق جمہور کے پاس ہے وہ اپنے اپنے وہ رائے سے جو نظام جو قانون چاہے بنا سکتے ہیں چونکہ ان کی سوورنٹی ہے وہ دین جمہور ہے چنانچہ قرآن حقیم میں دس مقامات پر دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینے کا ذکر مخلصین اللہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور یہاں ظاہر ہے کہ دین کے معنی اطاعت کے سوا اور کوئی لیے ہی نہیں جا سکتے مخلصین اللہ الدین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی طرح دین کی اضافت مجازی کی مثالیں تو ہیں دینی اور دین و کم اور دین و ہم یعنی میرا دین یا تمہارا دین یا اس کا دین یا ان کا دین اور حقیقی اضافت کی مثالیں دین المالک سورہ یوسف آیت نمبر چھیتر یعنی بادشاہ کا دین یعنی نظام شاہی اور دین اللہ سورہ نصر آیت نمبر دو یعنی اللہ کا دین یا نظام اطاعت خداوندی یعنی اسلام اسی پر قیاس کرتے ہوئے اہد حاضر کے مقبول ترین نظام حکومت یعنی جمہوریت کو قرآنی اسطلاع میں تعبیر کیا جا سکتا ہے دین الجمہور سے اس پر میری زیادہ تفصیلی بحث ہے مقصد بیست نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور انقلاب اسلامی کا اساسی منحاج اس میں میں نے چونکہ چوبیس صفحے پر مشتمل ایک مضمون صرف اس آیاء مبارکہ پر لکھا ہے لہذا اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے جتنی بھی بحث ممکن تھی جس لیے کہ لوگ اس میں سے چور دروازے نکالتے ہیں یہ تو اللہ غالب کرتا ہے رسول تھوڑا ہی غالب کرنے والے ہیں میں نے وہ سارے چور دروازے جو ہے وہاں پر ایک ایک کر کے اس کی پوری تشریح کر دی ہے اور میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کوئی شخص اس کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا کہ جتنے بھی امکانات ہوں ان ضمیر کو کسی طرف آپ لے جائیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اور اس کے اندر یہ استعداد ہے باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے وہ اپنی پوری حفاظت کرتا ہے اپنا تحفظ کرتا ہے اپنے مفہوم کی پوری پوری نگہ داشت کرتا ہے لہذا کتنے ہی آپ اس کے اندر امکانات کو لے آئیں کہ ضمیر کا برجہ ادھر نہیں ادھر ہے فائلی ضمیر ادھر جائے گی لیکن سب کا نتیجہ ایک ہے الغرس اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معلوم معبود حقیقی ہی اور متاع مطلق مان کر اس کی مرضی اور منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلو پر حاوی ہو پھر پڑھئے اس کو ایک ایک لفظ کو الغرز اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنو میں معبود حقیقی ہی نہیں معبود حقیقی ہے مذہب کے پہلو کی نفی نہیں ہے وہی مطلوب ہے وہی مقصود ہے وہی محبوب ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ نماز اسی کے لئے پڑھنی ہے اور خرچ اسی کے لئے کرنا ہے اسی کے رضاجوئی کے لئے مال صرف کرنا ہے اور پھر روضہ رکھنا ہے تو پورا کرنا ہے اسی کے لئے حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لئے یہ سب مجھ اللہ کے لئے جہاں تک مذہبی تصور اس کی نفی نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اسی پر نہ اختفاع ہو جائے محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسیطر تمدنی اور سیاسی مفہوم میں حاکم حقیقی اور متاع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوں پر حاوی وہ ہے اسلام اب جمع کیجئے اسلامی انقلاب اسلام یہ ہے انقلاب وہ ہے اب جوڑیں ان دونوں کو بنابری اسلامی انقلاب کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ کسی ملک یا معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کے اصول پر مبنی نظام بالفعل قائم ہو جائے اور پوری قوم یا پورا معاشرہ مجموعی طور پر اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نظام اطاعت کو عملا قبول کرے نظری طور پر تو قبول کی ہمیں چالیس ورس ہو گئے قرارداد مقاصد لکھ کر بیٹھے ہوئے وہ تو نظری طور پر عملا قبول اور جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی مذاہت کے ذمع میں ارز کیا جا چکا ہے اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی ہے جب ہم صرف اسلام کہیں گے تو اس میں سارے پہلو آ جائیں گے انفراضی بھی اجتماعی بھی نماز بھی روزہ بھی جب اسلامی انقلاب کہیں گے تو نفذ انقلاب ہم دیکھ چکے کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے نظام اجتماعی کے مختلف پہلو پر اس میں تبدیلی آئے تب وہ انقلاب ہے لہذا جب ہم نے اسلامی انقلاب جوڑ کر ایک اسطلاح جو ہے اب ہم اس پر غور کر رہے ہیں تو جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی وضاحت کے زمن میں ارز کیا جا چکا ہے اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی ہے نہ کہ افراد کے عقائد وعمال کی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن وہ نظام اجتماعی اسلام کرنا آئے تو اسلام انقلاب نکا جائے جیسے عیسائی سب کے سب پورا قوم پورا ملک سلطلت عیسائی ہوگئی وہ انقلاب نہیں تھا اسلام انقلاب میں جو اہمیت ہوگی وہ اس نظام اجتماعی کو اسلام کے مطابق بدل اس لیے کہ جہاں اخربی نجات و فلاح کے حصول اور افراد انقلاب کے نکتہ نظر سے اصل اہمیت اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور دین حق کے نظام عدل قسط کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمد علیہ صلی اللہ سلام کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر بنجائش پیدا کر لی تھی یہ بہت اہم ہے نکتہ یہ دلیل بہت مصبوط کہ اسلامی انقلاب کی جب تکمیل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے دست مبارک سے اب نوٹ کیجئے نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف کے اپنے اندر بنجائش پیدا کر لی تھی جو اسلام کے عقائد و عبادات کو اختیار نہ کریں یعنی اسلام کو بطور مذہب اختیار نہ کریں بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہے خواہ یہودی رہے یا نصرانی ہو اور خواہ مجوسی رہے خواہ کچھ اور بلکہ انہیں ایک آئینی و دستوری حیثیت بھی عطا کر دی تھی اور عقائد حافظ و امین یعنی قانون مملکت law of the land کے زمن میں کسی قسم کی نرمی یا لچک کو گبارہ نہیں کیا یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ دو طبقات کے ساتھ بالآخر حضور کے دور میں دو معاملات مختلف کیے گئے جو امیین تھے پرانے عرب مشرقین جن میں کہ غالب انصر جو ہے وہ بنی اسماعیل کا تھا ان کو تو کہا گیا تو یا تو اسلام لاؤ اور یا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی سیدھی سیدھی بات تھرڈ آپشن ہی نہیں فَإِذَن صَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتُّبُونَ جہاں پاؤ قرحی کرو اس کی وجہ کیا ہے چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے لہذا ان پر تو اللہ کی طرف سے آخری درجہ میں حجت ہو چکی تھی تو کوئی کنسیشن نہیں جیسے کہ قوم نوح کو حلا کر دیا گیا قوم حود کو قوم عاد کو قوم ثبوت کو سب کو ایسے ہی کہ یہ قوم محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس قوم سے تھے لہذا ان کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں تھی وہ تو یا قبول کرے اور یا قطعے فرق صرف یہ ہے کہ قوم نوح کو سیلاب سے ختم کر دیا کسی کو وہ بہت تیز ہوا چلا کے ختم کر دیا کسی کو زلزلے سے ختم کر دیا اور کسی کے لیے فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں تمہاری تلواریں جو ہیں ان کی گردنیں اڑائیں گے لیکن یہود اور نصارہ کو آپشن دیا کہ وہ اگر چاہیں تو رہ سکتے ہیں عیسائی یا یہودی ہو کر لیکن کرنا کیا پڑے گا اللہ کا دین ظالم رہے گا انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا لیکن یہودی اور نصرانی رہ سکتے ہیں عقائد اپنے رکھیں عبادت اپنی کریں جو بھی رسومات ہیں پوری کریں شادی بیعہ اپنے طور پر کریں تو مٹلیا کیا نکلا کہ جو مذہبی انصر ہے اس کو تو پھر بھی قبول کر لیا کسی درجہ میں دستوری طور پر اسلامی ریاست کے اندر ان کی حیثیت معیل ہو گئی لیکن لا آف دی لیت اس میں کوئی مسالحت نہیں ہو سکتی اور یہ معاملہ جو قرآن میں آیا یہود اور نصارہ کے لیے یہی پھر ہمیشہ رہا ہے جب بھی مسلمان فوجیں باہر گئی ہیں تو انہوں نے تین آپشن رکھیں اصل میں تو یہ دو ہی آپشن تھے ایک تو وہی اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہوگے تم اپنی املاک پر اپنی چیزوں پر قائم رہو گے تمہارا تمام ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے کوئی فرق ہی نہیں اور اگر یہ نہیں تو رہو عیسائی رہو ہندو رہو مجوسی رہو لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا مذہب تمہارا جو ہے آزادی مذہبی آزادی تمہیں حاصل رہے گی لیکن نظم اجتماعی جو ہے وہ اسلام کا یہ بھی گوارا نہیں تو پھر تو ٹھیک ایک ہی بات تلوار ہے جو ہبارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے تو اس کو سمجھئے کہ یہ جملہ بہت اہم ہے پچھلے صفحے سے پھر شروع کیجئے یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی نظام تو اسلام کا تھا نا اس نے گنجائش پیدا کی ان کے لیے جو اسلام کے عقائد و عبادات کو قبول نہ کریں یعنی اسلام کو بطور مذہب اختیار نہ کریں بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہیں اور خواہ یہودی رہیں خواہ نصرانی اور خواہ مجوسی رہیں خواہ کچھ اور اور بلکہ انہیں ایک آئینی اور دستوری حیثیت بھی عطا کرنی تھی اور عقائد و عبادات پر مستضاد قانون شخصی پرسنل لو کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی لیکن اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور اس کے محافظ و امین یعنی قانون مملکت لا آف دی لینڈ کے زمن میں کسی قسم کی درمی یا لچک کو گوارہ نہیں کیا تھا چنانچہ شریعت اسلامی کے فوجداری اور دیوانی قوانین بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں سب پر نافذ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا بیان کردہ یہ بنیادی اصول بھی سب کے حق میں یقصہ مؤثر اور رائش تھا کہ تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں اور ہر طاقتور کمزور ہوگا جب تک کہ اس سے حق اصول نہ کر دوں اب یہ ہم نے اسلام اور انقلاب اس کے لفظ ان دونوں الفاظ کی پوری جو ہے تحقیق کر کے اور پھر ان کو جوڑ کر اور اس کا نتیجہ نکال دیا اب دیکھئے قرآنی اسطلاحات کیا ہیں اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ اسلامی انقلاب کے اس مفہوم یعنی حاکمیت الہیہ کے بالفعل نفاظ اور قوانین الہیہ کی مطلق اور غیر مشروط و بلا استثناء بالا دستی کو قرآن حکیم نے کن الفاظ و اسطلاحات کے دریئے واضح کیا ہے اس زمن میں تمہیدن اس حقیقت کی جانب اشارہ مفید ہوگا کہ قرآن حکیم کے مخصوص اسلوب میں ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھوں کے مصداق تصریف یعنی ایک ہی مضموع کو مختلف الفاظ میں اور مختلف ایرایہ بیان میں اور مختلف ترتیب سے بیان کرنے کو ایک مستقل وصف کی حیثیت حاصل ہے قرآن ایک ہی لفظ کے اوپر اقتفاد نہیں کرتا متراد فاد جیسے اسلام اطاعت تقوی عبادت تھوڑا تھوڑا فرق تبلیغ دعوت شہادت انزار تبشیر تذکیر سب تقریبا ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں اسی طرح یہاں پر ہے کہ متعدل اسطلاحات ہیں پانچ قرآن مجید کی اسطلاحات ہیں جنہیں اب سمجھنا ہے چنانچہ اپنی اساسی اسطلاحات کے زمن میں بھی قرآن تعدد اور تکسر کو بروے کار لائیا ہے اور اسلامی انقلاب کے مفہوم کو کم از کم پانچ مستقل اسطلاحات کے حوالے سے بیان کیا ہے نمبر ایک تکبیر رب تکبیر کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا جیسے تصغیر کے معنی ہے کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا اور تصغیر کے معنی ہے کسی شے کو آسان کرنا یا آسان بنانا چنانچہ عربی زبان کی عام کہاوت ہے مجھے بڑا بنا دیا بڑا کر دیا بڑوں کی موت نے جب تک بڑے لوگ موجود تھے ہم چھوٹے تھے اب بڑے چلے گئے تو ہم ہی بڑے ہو گئے تو تو کبرا کے کیا معنی مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے لہذا تکمیر رب کے لفظی معنی ہے اللہ کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا اور اس سے مراد ہے وہ نظام بالفعل قائم کرنا جس میں اس کی بڑائی کو غیر مشروط طور پر تسلیم کیا جائے اور اس کے عوامر نواہی اور قوائد و قوانین کو قطعی اور حتمی طور پر بالا دستی حاصل ہو بدقسمتی سے ہمارے دور زوال میں تکبیر کے صرف یہ معنی پیش نظر رہ گئے ہیں کہ زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا جائے نعرہ تکبیر بس اللہ اکبر اور سارا جوش و خروش اسی میں نکل بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا زبان سے اس کا اقرار و اعلان کرنا اور اس کے بالفعل نفاظ کی جد و جہد میں تن مندھن لگا دینا سب شامل ہے اس لیے کہ دیکھئے تکبیر باب تفریل کا مصدر ہے اور باب تفریل میں احتمام سے درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو انزال اور تنزیل میں فرق ہے جو اعلام اور تعلیم میں فرق ہے وہی تو اس میں ہوگا تکبیر اور یہی معنی میں نے بیان کی ہے توحید عملی میں توحید کے معنی تدریجا وحدت کی طرف لانا آسان کام نہیں ہے ایک دم موحد بن جانا انسان کا ایک کر کے نکالنے پڑھتے ہیں دل کے اندر سے یہ جو ہیں جمع ہوئے توحید توحید اللہ توحید راست طاعت تو تکبیر ہے بڑا کرنا بڑا بنانا درجہ بدرجہ تو یہ الفاظ نوٹ کیجئے حالانکہ حقیقتاً اس میں درجہ بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا زبان سے اس کا اقرار و کرنا اور اس کے بالفعل نفاظ کی جد و جہود میں تن مندھن لگا دینا سب شامل یہی حقیقت جسے علامہ اقبال نے اپنے اس مشہور قطعے میں بیان کیا ہے الفاظ و معالی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازان اور مجاہد کی ازان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں اللہ اکبر ہی کے الفاظ سے ہوتا ہے لیکن عام موزن اللہ کی قبریائی کا صرف اعلان و اقرار کر رہا ہوتا ہے جبکہ مجاہد اللہ کی قبریائی کے عملی نفاظ کے لئے جان کی بازی لگا رہا ہوتا ہے تو اللہ اکبر تو چار دفعہ اس نے بھی کہا لیکن اسی مضمور کو اللہ اقبار نے مزید شکوہ جلال کے ساتھ یوں بیان فرمایا یا مسعط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست یہ مذہب ملہ و جمادات و نبات تکبیر رب کے مفہوم کی اسی مدسر کی وہ تین ابتدائی آیات جن کے ذریعے مفسرین اور محققین کے اجماع کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لئے عملی جدو جوہد کے آغاز کا اولین حکم دیا گیا یعنی یہ جان زہور نبوت تو وہاں سے ہو گیا میں آغاز نبوت نہیں کہہ رہا زہور نبوت کہہ رہا ہوں لیکن وہاں تو کوئی تبلیغ کا حکم نہیں خود پڑھو 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 اللہ کے نام لے کے پڑھو پھر سورہ نون کی آیات نازل اس میں بھی تبلیغ کا حکم نہیں پھر سورہ مضمبل کی آیات نازل اس میں بھی خود ہی پڑھنے کا حکم ہے کھڑے رہو رات کو آدھی آدھی رات دو تہائی رات ایک تہائی رات اور اللہ کا کلام پڑھتے رہو رہتے لر قرآن ترتیلہ یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اپنے پیغمبرانہ مشن کا یہ آیا ہے یا ایوہ المدسر فکر یا عاشقانہ سود و گداز میں مستغرق پیغمبر کھڑے ہو جاؤ یعنی اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے قبر کس لو بس خبردار کرو یعنی تمہاری اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے لوگوں کو باس بعد الموت حشر و نشر حساب کتاب جزا و سزا اور جنت و دو دخ کے بارے میں متنبع کر دینا اور اپنے رب کی تکبیر کرو یعنی تمہاری اس جد و جہد کی منزل مقصود ہے اپنے رب کی کبریائی کا بالفعل نفاس قیام و نفاس یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب تکبیر رب کے مفہوم کی یہ عظمت اس سے بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری آئے جو نہائیت موجزانہ جامعیت کے ساتھ توحید کے علمی اور عملی تقاضوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ختم ہوتی ہے اس پر جلال الفاظ پر کہ وَكَبِّر ہو تکمیرہ یعنی اس کی بڑائی کرو جیسے اور جتنا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کبریائی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا اقرار کر لیا جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بالفعل قبول کیا جائے تو اسلامی انقلاب کا مفہوم اس اسطلاع میں موجود ہے کی نہیں دوسری اقامت دین اسلامی انقلاب کے لیے یہ ذہن میں نوٹ کر لیجئے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مفاہیم یہ ہمارے علماء کے ذہنوں سے اکثر اور بیشتر نکل چکے تھے شاہ ونی اللہ نے کہیں کہیں تچ دیا ہے اسے آیت مبارکہ جو ہے اس پر یہ میں نے مساق میں بھی شائع کی تھی وہ عبارت لیکن یہ کہ ان کا کام ابھی اس ابتدائی سٹیج میں تھا کہ اس پورا نظام توڑ دینا پھوڑ دینا بدل دینا یہ بھی نعرہ شاہ علی اللہ کا ہے لیکن یہ کہ باقی اقامت دین کا لفظ بھی ان کے ہاں آیا ہے لیکن یہ کہ یہ اسطلاحات بالعموم ہمارے علماء کے ذہن سے خارج تھیں اس کی وجہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ تو جہاد بھی صرف فرض کفایہ تھا اور جہاد کے معنی قتال تھے قرآن مجید کی تمام آیات جہاد جو ہے ان کا مفہوم ہی بلکل ایک محدود ہو کر رہ جاتا ہے مجھ سے متعلق نہیں تو فرض کفایہ والی بات ہے تو آدمی کنسرن محسوس نہیں کرتا کوئی تشویش اسے ہوگی نہیں لیکن یہ کہ ان تحریکوں نے جنہوں نے اسے شروع کیا ہے تو مولانا مودودی نے جو آغاز کیا تھا جد و جہد کا وہ حکومت الہیہ کی اسطلاح تھی صرف البتہ اسلاحی صاحب نے یہ اقامت دین کی اسطلاح انٹروڈیوز کی یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں نے لکھا ہے یہ دو کا قرآن جو ہوا حکیم فراہی کے جانشین اور مولانا ابو کلام آزاد کے معنوی جانشین ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق رہا ہے اس نے بہت سی برکات ظہور میں آئیں اور بہت سی اچھائیاں اس سے وجود میں آئیں کہ اس میں اصل قرآنی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی بات میں مولانا مودودی نے اسے خوب لکھا لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اب اس کے اوپر ترہ ترہ کے اترازات مارد کرنے شروع کیے ہیں بہرحال وہ دوسرا مسئلہ ہے میں جس چیز پر انشراح صدر کے ساتھ جو سمجھتا ہوں ان کا بفہوم میں اس مضمون میں درج کر دیا اسلامی انقلاب کے لیے دوسری اور اہم ترین اسطلاح قرآنی اسطلاح قامت دین ہے جنات سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اللہ نے راہ ڈال دی یعنی مقرر کر دیا تمہارے لیے دین کے زمن میں وہی جس کی تاقید کی تھی اس نے نوح کو اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے نبی آپ کے جانب اور جس کی تاقید کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو یا قائم رکھو دین کو بعض تراجم میں آپ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں تو قائم رکھو کا لفظ بھی آیا ہے میں ان دونوں کو سی